ہم سب لوگ آج جو ہے وہ ریاست کا ایک سو ستترون یوم تحفیص جو ہے وہ یہاں بریسل میں بنا رہے ہیں اور آج کا دن ہمارے لیے بالخصوص ریاست جمہو کشمیر کے شہریوں کے لیے بہت ہی اہمیت کے حامل ہے یہ وہ دن ہے جس دن ریاست جمہو کشمیر کی بنیاد رکھ گئی اب ہم چھوڑی سی اگر دیکھیں کہ ایک نو مارچ تارہ ست چھالیس کو ایک مائدہ ہوتا ہے جسے مائدہ لاور کے نام سے لوگ جانتے ہیں تو اس میں ریاست جمہو کشمیر کے یہ علاقے بالخصوص والی کشمیر اور یہ سب جو ہے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی اور انگریز کے زیر سلط چلے گئے اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جو ایک سکھ انگلو وار تھی اور لاور دربار اور سکھ انگلوم جو ہے وہ جب وہ جنگ ہار گیا تو بریٹس جو راج تھا یا بریٹس جو آتھارٹی تھی اور جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے رپریزنٹیٹیو تھے انہوں نے لاہور دربار کے اوپر ڈیڑھ کروڑ کا جو ہے وہ جنگ کا جو تاوان رکھا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ چونکہ آپ جنگ ہار گئے ہیں تو آپ یہ جنگ کا تاوان ادا کریں اب جب ریاست جو دربار لاور تھا اور جسے لوگ جو ہے وہ رنجیٹ سنگھ کا دربار بھی کہتے ہیں اس کے نام سے اس کو جانتے ہیں تو وہ یہ جنگ کا تاوان نہیں دے سکے تو پھر سولہ مارچ کو جو ریاست کا جو بانی جیسے ہم کہتے ہیں مراجہ گلاب سنگھیں انگریزوں کے ساتھ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ مائدہ کرتا ہے اور ریاست کی بنیاد رکھتا ہے اور وہ مائدہ جنگ کا تاوان دے کے کرتا ہے نو مارچ کو جو مادہ ہوا اس میں تو مادی کشمیر اور باقی یہ علاقے انگریز کو چلے گئے جو کہہ سکتے ہیں کہ فروز کر دیئے گئے یا انہوں نے دے دیئے گئے لیکن جو ریاست کا بانی ماراجہ غلاب سنگھ تھا اس نے چٹرہ ہزار نانک شاید دے کر تو یہ ریاست وارگزار کروائی اور یہ ایک ریاست کی بنیاد رکھی جسے ہم ریاست جمع کشمیر کہتے ہیں اب ماراجہ نے ایک سیاسی انتظامی اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وعدت کا آن اور یہ سیاسی انتظامی جو غرافیائی وعدت ایک سو ایک سال تک قائم دائم رہی اس میں جو ہے وہ انصاف کا سسٹم قائم کیا بلا تخصیص، رنگ، نسل، مذہب اسی کے ساتھ جو بہت اہم اقدامات ہیں اس ریاست کے ریاست کے رول کے دوران جو یہ جو ڈائنسٹی ہے بیسکلی ماراجہ کی تو اس میں 20 اپریل 1927 کو انہوں نے سٹیٹ سبجکٹ رول انپروبیوز کروایا اور وہ سٹیٹ سبجکٹ رول جو ہے وہ ایسا زبردست قانون ہے جس کے نتیجے میں میں اور آپ سب جو ہے وہ ریاست کے سرس کلاف جو ہے وہ بچندے ہیں اور اس کے بعد اس میں جو قوانین ہیں کہ جیسے دومی سائل عموماً ہم جب اپنے جسٹرک ایڈکوارٹرز میں مختلف جمہوں پہ جا کے جب دومی سائل لیتے ہیں تو دومی سائل پہ جو ہے وہ ہمیں ایک اس کے ساتھ ہمیں ملتا ہے پشتینی سیٹسکیٹ تو وہ جو تینزن کنڈیشنٹ ہیں اور وہ جو شہریت ہے ہماری جیسے جو مکشنیر کی جو فرس کلاس سٹیزن ہیں اس کے بعد پھر جو ہے وہ ریاست کے اندر جو ہے وہ خواتین کو حقوق دیئے ان کا ووٹ کا رائٹ دیا اور پھر اسی اسنا سے جو ہے وہ ایڈکیشن انسٹیشنز قائم کیے پھر سب سے بڑی بات جو ہے وہ جمہوری حقوق دیئے اس اسنا میں یا جتنے بھی ریاستیں تھیں یا جتنے بھی شخصی ریاستیں تھیں تو اس میں لوگوں کے پاس جو ہے وہ اس طرح سے جمہوری حقوق نہیں تھے لیکن ریاست جمہور کشنیر یہ واحد ریاست ہے کہ یہاں پہ سب سے پہلے خواتین کو ووٹ کا آٹھ ملا اور ان کے شادی بیاء اور ان کے جتنے بھی باقی قوانین ہیں ان کو جو ہے وہ وہاں پہ رائش دیا گیا ان کے لیے لیجسلیشن کی گئی اور سب سے جو بڑا کارنما ہے وہ انیس سو چوتیس کی جو پرجہ سبا ہے جو اسمبلی ہے وہ قائم کی گئی اور بدقسمتی سے پھر جب بڑا سگیر تقسیم ہوا 1947 میں تو یہ ہماری ریاست بھی تقسیم ہو گئی اور وہ ریاست تقسیم کیسے ہوئی کہ مہاراجہ نے جب یہ فیصلہ کیا جو اس مہاراجہ ڈائنسٹی کے جو آخری مہاراجہ تھے مہاراجہ ہری سنگھ وہ 47 میں اس وقت رولر اور رولر تھے تو انہوں نے جو ہے وہ حیصلہ کیا کہ نہ ہم ہندوستان کے ساتھ جائیں گے نہ پاکستان کے ساتھ جائیں گے بلکہ ہم ہماری ریاست جو کی تو رہے گی یعنی سٹین سٹل سٹین سٹل کا مطلب یہ ہے کہ جو کی تو سٹین سٹل ایگرمیٹ پاکستان کے ساتھ کیا انڈیا کے ساتھ اسٹرومی کا سیکسیشن سائن کیا امرجنسی میں وہ اس وجہ سے کہ ریاست پر جو ہے وہ ایک بیرونی حملہ ہوا 22 اکتوبر 1947 کو جس کے نتیجے میں ہماری یہ جو ہے وہ ریاست تقسیم ہو گئی تو آج ہم یہ عید کرتے ہیں کہ ہم اس ریاست کی بہانی کے لیے جدجید کریں گے اور ریاست کا جو تاریخی جنڈا ہے اس کو لے کے چلیں گے اور یہ جو تاریخی ریاست ہے جو جس کا بانی ماراجہ گلاب سنگھ ہے گلاب اس نے یہ ریاست بنائی ہم اس ریاست کی تقسیم کو نہیں مانتے اور بلا آخر ہم اس تقسیم کو ختم کر کے اس وعدت کو دوبارہ بال کریں گے جو وعدت سیاسی انتظامی اور جغرافیائی ماراجہ گلاب سنگھ نے سولہ مارت سارہ سو چھالیس کو کائن کی اب سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بیر بکڑیوں کی طرح بیش دیا گیا یہ پنجابیوں نے ان کو ایک لکمہ دے دیا اور ایس پرپکنڈے کی نظر آگے وہ ہمارے جو ہے وہ نااکبت اندیش لوگ ہیں کہ وہ اپنے ریاست کا دھیم نہیں بناتے ہیں اب یہ اتنا ضروری ہے یہ کسی پارٹی کی بات نہیں ہے میرا طلب کی یوکے پی ایم پی سے ہے تو مجھے اس بات پر سخر ہے کہ میں ریاست کا جو ہے وہی فانڈیشن ڈیب بناتا ہوں یا میرے پارٹی کے لوگ بناتے ہیں اسی طرح سے یہ کوئی یوکے پی ایم پی کی بات نہیں ہے بلکہ یہ ریاست کے ہے شہری کا یہ فرض ہے کہ وہ یہ دن بنائے اس لیے کہ اس دن کی اہمیت ہے اس دن کو ہماری یہ ریاست وجود میں آئی آج ہماری اس ریاست کو جو ہے وہ بہت ہی بڑے ایگزیسٹنٹل تھرڈ ہیں وہ چاہے پاکستان کے زیرے انتظام مذاب کشمیر اور گلگیت بلکستان ہو یا ایلین زیرے انتظام جو ہے وہ جمہو کشمیر ہو یا چائنہ کے انڈر جو ہمارا جمہو کشمیر کا جو حصہ ہے اب جس نے ہمیں ریاست بنا کے دی اگر ہم اس خیاء ریاست کی وعدت کو بحال نہیں کر سکتے اس کی وعدت کیلئی جدد نہیں کر سکتے تو قوم ازم اتنا کام تو کر سکتے ہیں کہ ہم اس ریاست کا یہ سولہ مارک کو فاؤنڈیشن ڈے ہی بنا لیں تو اس لیے آج کی اس فاؤنڈیشن ڈے پہ میرا یہ پیغام ہے کہ آپ اس میں اتواف اور اتاعت قائم کریں اور ریاست کی وعدت کی بحالی کے لیے ریاست کی یونیسکیشن کے لیے جدد کریں تاکہ جو ہمارے لوگ جو ہے وہ تقسیم ہیں لوگ خاندان تقسیم ہیں ہماری جورت کے اعتباس تقسیم ہیں یہ تقسیم کا خاتمہ ہو آر پار جو ہے وہ تجارت ہو اور لوگ جو ہے وہ آج سکیں لوگ جو ہے وہ ایک دوسر سے مل سکیں یہ بہت بڑی تریجیڈی ہے کہ ہم آج پچھتر سالوں کے بعد بھی جو ہے وہ آج ہم تقسیم ہیں اور ہماری لوگ آپ اس میں مل نہیں پائے اور اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان کی جو موجودہ معاشی اور سیاسی صورتیال ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ فورٹی سیون میں جو ڈیوین ہوئی تو اس میں جو ہے وہ پاکستان آج زبون حالی کا شکار ہے آج سیاسی اور معاشی جو ہے وہ استقام نہیں ہے اور اسی اعتبار سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ پاکستان سے اپنا یہ مطالبے اور انڈیا سے اپنے مطالبے اور جو کرنے چاہیے کہ تاکہ آپ اس سے یہ جو ریاست ہے یہ اگر اس کی یہ تقسیم ختم ہوگی اس کی یہ وعد کی بالی ہوگی اور یہ ریاست اگر آزاد اور خود مختار بن کر دنیا کے نقصے پر ابرتی ہے تو یہ جو ہندستان کے لوگ ہیں یہ ان کے لیے بھی فائد مند ہے یہ پاکستان کے جو مسلمان ہیں پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی فائد مند ہے نہیں تو ہندستان اور پاکستان کے لوگ کب تک آخر جو ہے وہ یہ بارود خرید کے احسار خرید کے یہ ورسائل سیٹیویشن رکھ کے آپ اس میں دشمنی قائم کر کے تو اپنے لوگوں کو جو ہے وہ اپنی غربت پارتے رہیں گے وہاں خیار کیتے رہیں گے تو میرے خیال میں جو ہے وہ اکل اور شہور اس بات کا تقراضہ کرتا ہے کہ جیسے تھائٹین اگرس انیس سو اٹھالیس کی جو یوین کی ریزولیشن ہے اس میں ایک مکانیزم تیہ ہے کہ کیسے فورسز باہر نکل لی ہیں کیسے جو ہے وہ پلبی سٹونی ہے اور کیسے جو ہے وہ اس ریاست کا فیصلہ ہونا ہے اور یہ لوگوں پہ ہے کہ وہ ریاست کا کیا فیصلہ کرتے ہیں علیہ کے ساتھ جاتے ہیں پاکستان کے ساتھ جاتے ہیں یا خود مختار رہتے ہیں تو میری طرف سے آپ سب کو جو ہے وہ آج کے دن مبارک باد کہ ہم جو ہے وہ اس دن کو جو ہے وہ سارے لوگ بنائیں اور خوشیاں بانتے ہیں آپس میں دکھ جو ہے وہ بانتے ہیں اور اس ریاست کی واضح کی بالی کے لیے ہم جدہ دیت کریں تھینک یو تھینک یو تھینک یو